ہماری میٹنگ ہوئی ہے یہ جج صاحبان کے جو لیٹر آیا ہے اس کے بعد یہ ہماری پہلی میٹنگ ہے خان صاحب جو لیٹر ہے اس کے سلسلے میں بڑے کنسنٹ تھے خان صاحب کی ساری زندگی کا سٹرگل عدلیہ کے ازادی کے لیے انصاب کے لیے گزرائے ستائیس سال اس پارٹی کو انصاب کے نام پہ چلاتے رہے ان کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوا ہے خان صاحب کو کہ یہاں تک بھی لوگ جا سکتے کہ ججز کے گھر کے اندر کھیمرے لگائے جاتے ہیں ان کے فیملی ممبرز کو اٹھا کے ان کو الیکٹرک شاک دیے جاتے ہیں جس پہ سب سے بڑا خان صاحب کا کنسنٹ آج اس کے سلسلے میں ہمیں اکلان کرنے جا رہے خان صاحب کی بہاب سے انشاءاللہ تعالی اس اتوار کو پشاور میں ٹائمنگ اور طریقے کار آپ کو بتائیں گے دو بجے انشاءاللہ پاکستان کی سب سے بڑی ریلی ہم پشاور میں نکالیں گے اس اتوار کے دن اس کا ایک ہی مقصد ہوگا عدلیہ کی ازادی اور قیدی نمبر 804 کی رہائی یہ سلسلے میں ہم ایک آواز بلند کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب کا ہر ورکر سپورٹر اور ہر چاہنے والا اور سیمپتائزر عدلیہ کے ساتھ کڑا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کڑا رہے گا اس ریلی میں پاکستان تحریک انصاب کے ایم این اے صاحبان ان کے ایم پی اے صاحبان بھی پورا شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے سب پاکستان تحریک انصاب کے ورکر اور سپورٹر اور کینڈیڈیٹ کے نام ایک پیغام ہے کہ جتنی بھی زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی ہیں جن کے گھروں کو توڑا گیا جن کے فیملی ممبرز کو آرسٹ کیا گیا جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان سب سے خان صاحب کی طرف سے ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ اپنا ایک وی لاغ کرے اپنا آڈیو ایک دو منٹ کا بنا کر کے آج ہی اپلوڈ کر لے اس میں اپنے خاندان کی ویڈیو اپلوڈ کر لے اس میں اپنے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور جن کے ہاتھ ہوئی ہیں وہ ساری تفصیل بیان کر کے آپ اپلوڈ کر لے اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ تعالی جلد عدلیہ کو چیف جسٹس صاحب کو خان صاحب کی طرف سے ایک لیٹر بھی بیجیں گے ان کے پہلے بھی ہم ایسے لیٹر بیج چکے لیکن اس مرتبہ سپیسپیکلی جج صاحبان کی لیٹر کی تناظر میں ہم ایک زہیم لیٹر لکھیں گے چیف جسٹس صاحب پاکستان کو اور ہم پوری تفصیل اس میں بیان کریں گے کہ خان صاحب کے کیسز کو کس طریقے سے ہنڈل کیا گیا اور کس طریقے سے خان صاحب کو ٹریٹ کیا گیا یہ ایک تفصیلی لیٹر ہم آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے اور یہ جب جائے گا تو اس وقت بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل بتائیں گے لیکن عدلیہ کی ازادی کے لیے خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ کڑے ہیں اور ہم کڑے رہیں گے ہم نے عدلیہ پہ اعتماد کیا عدلیہ کا احترام کیا ہے لیکن عدلیہ اس کو یہ اپنی طرف سے یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا لیٹر آپ کے کنٹنٹس بے جا نہیں جائیں گے آپ لوگوں کی بڑی قربانی ہیں جو آپ نے اپنا آدم برداش ابھی ختم ہو کر کے آپ نے جو لیٹر لکھا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو منتقی انجام تک پہنچانے کے لیے پاکستان تحریک انصاب کوئی قصر نہیں چھوڑے گی تک پہنچانے کے لیے